آج بھر محول ایسا بناوا ہے کفار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیم کرتے ہیں اور مسلمان اس توہیم کو برداشت نہیں کر سکتے یہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں سے چند نصیحتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں پیارے بھائی امام الامریاء امام کائنات کی محبت ہمارے دلوں میں کونٹ کونٹ کے بھری ہوئی ہے اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں اگر دل سے مصطفیٰ کا پیار ختم ہو جائے وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا لیکن یہ جترز عمل کفار کے ہاں شروع ہو چکا ہے کہ کوئی ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیم کرتا ہے مسلمان جلوس کی شکل میں مظاہرات کی شکل میں روڑ پر نکل آتے ہیں اور کفار کو بہانے مل جاتا ہے ان جلوسوں اور مظاہروں کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو قتل بھی کرتے ہیں عورتوں کے عزتیں بھی نوٹتے ہیں ان کے گھروں کو مصمار بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیم ہوئی آپ کی توہیم کی گئی بڑے دکھ کا معاملہ ہے لیکن اس کے جواب میں یہ عمل مظاہرات کا جلوسوں کا جلسوں کا سڑکوں پر نکلنے کا اور کفار کو موقع دیں کہ وہ درجلوں بیشے مسلمانوں کو قتل کر دیں وہ گھروں کو گرا دیں وہ عورتوں کی حصدوں کو پامال کر دیں یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے آپ کو دکھ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیم کی اس کا بدلہ لیجئے ضرور لیجئے لیکن انتقام لینے کا ذریعہ کیا ہے انہیں تقلیف ہے اسلام سے آپ اسلام پر عمل کیجئے انہیں تقلیف ہے رسول اللہ سے آپ رسول اللہ کی صیرت پر عمل کیجئے انہیں تقلیف ہے دین اسلام کے پھلنے پھولنے پھیننے سے اس اسلام کو پھیلائیے اس دعوت کو عام کیجئے سیرت مصطفیٰ کو اپنے جسموں پہ لاغو کیجئے اپنے گھروں پہ لاغو کیجئے سیرت مصطفیٰ کی تبلیغ کیجئے دعوت دیجئے اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیجئے پیارے نبی کی سیرت کفار تک پہچائیے ان کی زبان میں پہچائیے یہ ہے انتقام کا راستہ انتقام کا یہ کوئی راستہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں آپ جلسے جلوس کریں آپ مظاہرات کریں اور نتیجہ تن کفار سیڑڑوں مسلمانوں کو یا قتل کر دے یا معذور بنا دے ان کے گھروں کو جلا دے ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹ لے یہ تو آپ نے کفار کی خدمت کی اسلام کی خدمت نہیں کی ان کو موقع دیا کہ وہ آپ کو اور آپ کے مسلمان بھائیوں کو خون بہانے کو ان کو ایک ہجگنڈے کے طور پر استعمال کریں یہاں ان اہل کوہین سے بھی یہ ضروری گزارش ہے جو اس مستاغی رسول کے موضوع پر کھڑے ہو کر اہل سر کی باہوں میں ماہیں ڈال کر مشترکہ پروگرام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں انڈیا نے یا ہندووں نے ہمارے نبی کی توہین کی اور ایسے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ کی توہین ہوتی ہے یعنی مدد کے نعرے لگائی جاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کی صدائی کنچتی ہے اس نعرے کے مقابلے پر اہلِ شرک کبھر پرستوں کا گھڑا ہوا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ صدا گنچتی ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے موجود ہے مدد کرنے پہ قادر ہے اور یہ ان کے نان کی پکار ہے دعا ہوا عبادت پکار تو عبادت ہے جو خالص اللہ کی ہوگی رسول اللہ کے نام کی پکار بھی بلند نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی اور ولی اور فرشتے کے نام کی پکار بھی بلند نہیں ہو سکتی الدعا ہوا لعبادت یہ پکار عبادت ہے وَمَا أُمِرُوا اِلَّا بِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بندوں کو تو ہوگے بھی یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کی کرے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہاں اللہ کی توحید ہوئی اور آپ کی زبان بند رہی بھائی اگر آپ کو وہاں جانا پڑ گیا پیانے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے جانا پڑ گیا بیان کیجئے لیکن اگر وہاں اللہ کی توحید ہو اللہ کی گستاخی ہو شرک اکبر کی پکار بلند ہو تو اللہ کے لیے غیر کے توحید کو جگائیے اور اس شرک کا رد کیجئے اور اگر اتنی جرت نہیں ہے آپ کے اندر تو جائیے نہ اگر کہیں پھس گئے ہیں اور آپ کی وجودگی میں شرک اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں اور آپ ایمان کی اس کمزور ترین کنڈیشن پہ ہے کہ نہ تو رد کر سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو کم از کم اس مجلس کو چھوڑ دیجئے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیے اس مجلس کو چھوڑ دیجئے اور یہ ایمان کی کمزور ترین کیفیت ہے ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن